اسلام علیکم نیزو ٹریکیل سیکشن ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے ذریعے پیشنٹ کے ٹریکیا میں پھسے سپیوٹم یعنی ریشے کو ایک سیکشن ڈیوائس کی ذریعے سک کر لیا جاتا ہے یہ پروسیجر ان لوگوں میں پرفارم کیا جاتا ہے جو کھانسی کی ذریعے یا کسی اور طریقے سے اپنی سانس کی نالی کو بحال نہیں کر پاتے سپیوٹم کے علاوہ پانی خون یا کوئی اور پارٹیکلز جو لنگز یا ٹریکیا میں داخل ہوئے ہوں ان کو بھی ٹریکیا سے سک کر کے نکالا جا سکتا ہے ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ پارٹیکلز لنگز میں پروپر اکسیجن کی ٹرانسپورٹ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جس سے باڈی میں اکسیجن کا لیول گرنے لگتا ہے اور پھر باڈی میں کافی کمپلیکیشنز ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس کنڈیشن کو میڈیکل ٹرم میں ہائپاکسیا کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیزو ٹریکیل سکشن کا پروسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر سکشن پمپ کے ساتھ ایک ٹیوب کنیکٹ کر کے سکشن پریشر کو سیٹ کرتا ہے اس کے بعد ایک کچھیٹر سکشن ٹیوب کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے پھر اس کچھیٹر کے انڈ کو وارٹر سولیبل لیوبریکنٹ سے تر کیا جاتا ہے تاکہ ناک کے راستے کچھیٹر آسانی سے پاس ہو سکے اس کے بعد پیشنٹ کو سانس لینے کا بولا جاتا ہے اور اسی دوران کچھیٹر ڈیوب ناک کے راستے انسٹ کی جاتی ہے اور پھر اسے آہستہ ہستہ ٹریکیا تک پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد سکشن پمپ کو آن کر کے ٹریکیا میں موجود سپیوٹم یا باقی پارٹیکلز کو سک کر لیا جاتا ہے سکشن دس سے پندرہ سیکنڈ سے زیادہ دیر تک نہیں کی جاتی کیونکہ زیادہ دیر تک سکشن کرنے سے لنگس میں آکسیجن کا لیول بہت ڈراب ہو سکتا ہے جس سے ہائپاکسیا ہونے کے چانسز رہتے ہیں اگر سپیوٹم رائٹ برانکیول میں ہو تو پیشنٹ کا سر لیفٹ سائیڈ گھما دیا جاتا ہے جس سے کہ کچھیٹر ٹیوب کا مو رائٹ برانکیول کی طرف مڑ جاتا ہے اور اس طرر رائٹ برانکیول سے سپیوٹم کو آسانی سے سک کر لیا جاتا ہے اور اگر سپیوٹم لیفٹ برانکیول میں ہو تو پیشنٹ کے سر کو رائٹ سائیڈ گھما کر سپیوٹم کو سک کر لیا جاتا ہے سکشن کرنے کے بعد کچھیٹر ٹیوب کو آہستہ سے کھینچ کر باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح پیشنٹ کا سانس دوبارہ سے بحال ہو جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی